آج میں ایک نئی ریسیپی لے کے آئی ہوں بہت مزید کہیں بنیں گے چلیں جلدی سے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علو لے لی ہیں بوائل ان کو ہم قدکش بھی نہیں کریں گے اور ان کو اس طرح سے ہم کاٹ لیں گے اور پھر ہم اس کو بنائیں گے اور بہت یہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوگا ہم بنا رہے ہیں کوفتے اس میں میں ایڈ کروں گی لامک لال میرچ دنیا پوڈر زیرا پوڈر اجوائن ایک ٹیسپون پوٹی ہوئی لال میرچ ایڈ کر لوں گی یہ دیکھیں تو میری چینی والی روٹی بھی بان رہی ہے یہ سبز میرچ کٹی ہوئی ایڈ کر لیں گے ہرا دنیا اس کو میں مکس کر لوں گے علو جے کافی گرم ہے تھوڑی سی ہم اس میں ہنگ بھی ایڈ کر لیں گے گرم سالہ بھی ایڈ کر لیں گے آئل لگا کے تو اس طرح ہم ہنگ کے بال بنا لیں گے بہت ہی سپائسی ہمارا مکچر تیار ہوئے اور کے بال بنا لیں گے نمک مچ اپنے خرائی کریں گے اور میں نے تو بہت سپائسی بنائے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک مچ ایڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ہماری طرح بنائیں ہم آئل لگا کے ایک جیسے ہم بال تیار کر لیں گے اور اگر چھوٹے بڑے بن گے تو کونی بات کوشش کرنا کہ آپ کو چھوٹے بڑے بال نہ بڑیں میں سارے بال ریڈی کر لوں تو پھر میں آپ کو اگلا پورسیجر بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے ہمارے بالز تیار ہوگی ہیں بالز میں نے سارے تیار کر لیے ہیں ہم چلتے ہیں اگلے پورسیجر کی طرف میں نے دو انڈے توڑ لیے ہیں ٹیسٹ کے مطابق ہم نمک ایڈ کریں گے اور اس میں لال میسٹ ایڈ کر لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیے آئل میں نے چولے پہ رکھ لیا ہے اور وہ گرم ہو رہا ہے ہم ان کو بنانے کی تیاری ہم نے کر لی ہے فلیل میں نے آن کر لیا ہے اور یہاں پہ ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اور میں بال بنا رہی ہوں انڈا لگا کے تو اس میں فرائی کر لوں گی سارے بالز میں نے اس میں اگل لگا کے اٹھ کر دی ہیں اور کپ میں ان کو ہلالیں جھلانے لگی ہوں اب ہم ان کو چینج کر لیں گے بڑے اچھے سے بال بن کے تیار ہوئے ہیں ہم ان کو ایسے تیار کر لیے ہیں ہلکا ہلکا ان کو ہلائیں گے تاکہ سارا اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گیس آر ہماری جلدی بھی چلی گئی ہے تو مجھے سلنڈر پر بنانے پڑے ہیں سلنڈر پر مجھے بنانا اچھا نہیں لگتا سلنڈر کی گیس تیز ہوتی ہے میری ساری سیکل میری خراب ہو جاتی ہے آپ میری ویڈیو کو لائک روگو کیا کریں میں اتنی میند کرتی ہوں کچھ بھی میں سکیپ نہیں کرتی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور میں ان کو نکال لوں گی ایکز بال ہمارے سارے ریڈی ہو چکے ہیں اور میں یہاں بنانے لگی ہوں چٹنی اور ہمیں چاہیے دہی دو ٹیبل سپون دہی کے ایڈ کر لوں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کر لوں گی لسن ہمارے پاس بہت بڑا ہے اور اس کو میں ہاف کر لوں گی ہاف لسن ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں ایڈ کر لیں گے ایک ٹماتر چاپ کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر لیں گے ہرہ دنیا اور اس میں پودینہ بھی ایڈ کر لیں گے ہم اس کی چٹنی بنائیں گے میں نے پانی ایڈ نہیں کیا اس لئے تھک بن رہی ہے پوٹیٹو ایک بالز بن چکے ہیں اس کو چٹنی کے ساتھ ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور سپائسی بنے ہیں لیکن میں ان کا سالن بناؤں گی اور اب ہم مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں ہم اس میں دنیا ایڈ کر لیں گے اور کتنے اچھے بالز بن کے میں نے تیار ہو چکے ہیں اور گائز میں نے چک کی لگا ہے اور اتنا سپائسی ہے تیار ہوئے ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے ایک بالز میں نے ڈی شوٹ کر لی ہیں اور ساتھ میں میں نے لیمن اجوائن والا رکھا ہوا ہے یہ اجوائن والے لیمن کی بھی میں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے پہلے سے جو میں نے ابھی ابھی بنائی تھی چٹنی ڈال لیں گے ایگ رول آپ بھی اس طرح سے بنائیں آلو کے کوفتے بھی ان کو کہتے ہیں گوشت سے بھی زیادہ مزے کے بنے ہیں ایک اور نئی ویڈیو لے کے میں آؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو کو لائک اور شیئر سبسکراب ضرور کرنا اللہ حافظ